ایسا سانحہ دو روز پہلے پیش آیا جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایک ایسا واقعہ ہے جس کا تصور بھی محضب معاشروں میں نہیں کیا جا سکتا اور دنیا کے کسی ملک میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک خاتون کو اس کے بچوں کے سامنے ذاتی کا نشانہ منایا جائے یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ یہ الفاظ بھی اس کے لئے ادا کرتے ہوئے مشکل پیش آتی ہے اب یہ ایک دوسرے کو موردل زام ٹھہرانا پولیس کی کارکردگی کو موردل زام ٹھہرانا یہ تو اپنی جگہ پر ہے اس پر باتچیت ہوتی رہتی ہے پولیس کی کارکردگی پر اس کی کپیسٹر بیلڈنگ پر اس کی ٹریننگ پر کئی سوال اٹھتے رہتے ہیں حکومت کی گورننس پر بھی بات ہوتی رہتی ہے اور یہ سوال بھی اٹھنا بلکل بھجا ہے اپنے طور پر کہ کیا کسی کے علم میں نہیں تھا کہ ایک سال سے موٹروے بغیر حفاظتی انتظامات کے چلائی جا رہی ہے اگر موٹروے کو کھولا جا سکتا ہے تو اس پر حفاظتی انتظامات بھی کیا جا سکتے ہیں اور ظاہر ہے یہ اس کا ایک لازمی جزو ہے وہاں پر شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ موٹروے کھول تو دی جائے لیکن وہاں پر حفاظتی انتظامات کو ایک سال گزرنے کے بعد بھی یقینی نہ بنایا جا سکے اور پھر اس طرح کا واقعہ رونما ہو جائے اور پھر اس واقعی کے ہونے کے بعد اس کو اندھی واردات کا قرار دے دینا اور یہ کہنا وزیر قانون کا کہ یہ بلائنڈ ایک واردات ہے اور اس میں مشکل کا سامنا اور پھر دو دن تک ملزموں کا نا پکڑے دینا بے شمار سوالات اس پر اوٹھ رہے ہیں سی سی پیو نے اپنے طور پر سٹیکٹمنٹ دی اس پر تو تنقید ہوئی رہی ہے یہ ایک رویہ یا اشارہ کرتا ہے بنائی طور پر کہ ہم ایک کمزور سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر قانون اتنا طاقتور نہیں ہے یہاں وہاں پر شہریوں کو خود اپنے لیے انتظامات کرنے چاہیے اسی افسوسناک واقعے پر بات کریں گے اور یہ پہلو میں چاہوں گا کہ ہمارے پارٹسپنٹ کے سامنے ضرور رہے کہ واقعہ ہوتا ہے اس پر شور مچتا ہے اس واقعے کے ملزمان کو پکڑ بھی لیا جاتا ہے لیکن اس سے سیکھتے ہوئے کوئی ایسے دیر پر اقدامات نہیں اٹھائے جاتا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات کو ہونے سے رکا جا سکے مثال کے طور پر زینب بچی کا واقعہ ہوا تھا اس کے ملزم کو پکڑ لیا اس پر میڈیا نے شور مچایا اس ملزم کو پکڑنے کو کامیابی بھی قرار دے دیا گیا لیکن کیا اس طرح کی اس کے بعد اس طرح کے واقعات کو ہونے سے رکا جا سکا اس کے لیے جو ضروری انتظامات تھے جو قانون سازی تھی وہ ہوئی اس کے امپلیمنٹیشن ہو سکی کی سوسائٹی میں یہ رجحان پیدا ہو سکا کہ وہ خوف کی علامت بن سکا وہ کیس تو یہ تمام چیزیں اس پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ فاطمہ چدر موجود ہیں چیپ پرسن ہے پنجاب ومن پرڈیکشن تھورٹی کی فاطمہ بہت شکریہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں چودی جعفر اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مسلم اگنون کے رہنما ہیں اور یا مقبول جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ترجعہ کار ہیں تمام اہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں فاطمہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک سال تک انتظار کرتے رہی حکومت کیا کہ اس طرح کا واقعہ ہو تو وہاں پر حفاظتی نظامات یقینی بنایا جائیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے موٹروے کھولی ہے یا رنگ روڈ ہے تو وہاں پی آپ کے جو پولیس ہے وہ ڈپلائی ہونی چاہیے اور اگر اس طرح کا کوئی بھی واقعہ آپ ویٹ کر رہے تھے تو میں انتہائی افسوس سے کہوں گی کہ آپ ویٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو پھر آپ اس پہ سٹیپ لیں اور یہ جو واقعہ رات کو ہوا ہے پرسو رات کو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کو لے کے پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ ہم ہمارہ جو سر ہے وہ شرم سے جھک رہا ہے بلکہ ہم میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو خاتون ہے وہ اتنی انسکیورڈ ہے کہ وہ رات کو آٹھ یا نو بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں نکل سکتی اس کے ساتھ کوئی امرجنسی ہو سکتی ہے اس کے کسی بچے کو کوئی پرابلم ہو سکتی ہے جو ادارے ہیں ان کو اپنا کام کرنا ہے وہ جہاں کوئی بھی ہو وہ رنگ روڈ ہو وہ موٹر وے ہو وہ پولیس ہو وہ کوئی بھی ہو دیکھیں ریاست جو ہے آپ اس موٹر میں پر یہ لکھ کر کیوں نہیں لگایا حکومت نے سرکار نے کہ بارہ بجے کے بعد یہاں پر خاتون کو سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ غیر قانونی ہوگا خاتون کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے اگر آت میں سفر کرنا تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں پر لکھ کے لگایا جائے کہ وہاں پر کوئی خاتون سفر نہیں کر سکتی آپ دیکھیں کہ بچوں کے ساتھ بھی زیادتی زوری ہیں نہ صرف بچیوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہمارے بچے ہیں بارہ تیرہ چودہ سال کے ان کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہیں تو آپ کہاں کہاں پھر اگر لکھنے والی بات ہے تو کہاں کہاں لکھ کے لگائیں گے کہ یہاں پہ عورت نہیں جا سکتی اتنے بجے سے اتنے بجے تک یہاں بچہ نہیں جا سکتا یہاں پہ بچی نہیں جا سکتی اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمارے ادارے جو بنے میں جو ہمارے قانون ہیں وہ پروپر طریقے سے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا کام کریں تاکہ اس طرح کی انسیڈنٹ کیا آپ بسکلی آپ ڈیمانڈ کر رہی ہیں خود اپنی ہی حکومت سے نہیں میں اپنی حکومت میری حکومت کو تو ابھی آئے وے آپ سارا بلیم ایک تو یہاں پہ دیکھیں نا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ موٹر نے تو آپ کے دور حکومت میں پھولی اور ایک سال سے تو آپ کے دور حکومت میں چل رہی ہے میں کل سے یہ دیکھ رہی ہوں کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ڈیفرنٹ پلیٹیکل پارٹیز جو ہیں ایک دوسرے پہ بلیم دوسرا دوسرے دیکھیں یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے جو مذہبی سکالرز ہیں یہاں پہ ہمارے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیں یہاں پہ ہمارے پیرنٹس ہیں یہاں پہ ہم ایزا سوسائٹی آپ ایزا میڈیا یہاں سب کی کلیبریشن کے ساتھ یہ سوچنا پڑے گا ہمیں کہ کہاں پہ لوپ رہ رہا ہے کہ جو ہم اس طرح کی جنریشن پیدا کر رہے ہیں ہماری جو آنے والی یوتھ ہے دیکھیں اگر ایک عورت وہاں کھڑی تھی اس کا ٹائر بریسٹ ہو گیا تھا اس کو کوئی ٹیکنیکل فالٹ تھا اس کا کوئی پیٹرول نہیں تھا کوئی بھی تھا وہ جو لڑکے آئے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ یہ ہماری ماں بھی ہو سکتی ہے یہ بہن بھی ہو سکتی ہے اس کے بچوں کے سامنے یہ نہتی کھڑی ہے ہم اس کی ہیلپ کریں انہوں نے ہیلپ کرنے کی بجائے دیکھا کہ عورت کھڑی ہے یہ تو صحیح ہے ہمیں صرف یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ سارے اداروں کی ایکول رسپونسبلیٹی بنید صحیح ہے لیکن اوریا صاحب سر یہ مائنڈ سیٹ تو چینج کرنا یا اس میں کرنے میں پتہ نہیں ٹائم لگے گا یہ ہوگا نہیں ہوگا اس کے لیے خود کرنا ہے یہ حگومت نے کرنا ہے یہ تعلیم دینی ہے شعور دینے سے آئے گا پتہ نہیں کیسے آئے گا لیکن کیا اس بات کا انتظار کیا جائے گا موٹر پر حفاظتی انتظامات نہیں کیا جائیں گے آپ کیا اس کو بیٹ گورننس کا حصہ نہیں سمجھتے کہ موٹر پر کھولی ہو وہاں میں حفاظتی انتظامات ہی نہیں ہیں دیکھیں جرم اور سزا کی جو تصور ہے نا وہ تصور جو ہے سیکیورٹی کے ساتھ وابستہ نہیں ہے وہ بنیادے دور پر سزا کے ساتھ وابستہ ہے ریاست کامیاب وہ ہوتی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ بکم انویزبل نظر نہ آ رہی ہو اس کی بنیادے وجہ جو ہوتی ہے کہ آپ سیاست ریاست میں سزا کو اتنا شاندار طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ خوف میں رہتے ہیں سیکالوجی میں اس سے کہتے ہیں نیگٹیو رینفورسمنٹ اور اس کی بنیاد کے اوپر پورا انصاف کا قانون چلتا ہے قرآن کہتا ہے ہم نے قصاص میں تمہارے لیے زندگی رکھتی ہے تاکہ تم اس سے ڈرو اور اس کو امپلیمنٹ کرو میں آپ کو ایک عرض کروں پورے کا پورا انصاف کا قانون جو اوپن کورٹ کا قانون ہے یعنی آپ ایک آدمی کو پکڑتے ہیں اوپن پکڑتے ہیں ڈرائل اوپن کورٹ میں ہوتا ہے سزا اوپن کورٹ میں سنائی جاتی ہے اور آپ اس کو حضرت یہ ہے کہ سزا دیتے وقت آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو اوپن کورٹ میں ہم نے چیخے تھے اس وقت کہ سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سزا ہر سزا مجمع عام میں دی ہے ہر سزا اسلام کا تصور کیا دنیا کا تصور تاریخ میں یہی رہا ہے اوپن کچھ کو پھانسی کی سزا کے اوپر چیخ ہوتی ہے اور نہیں دی گئی اس وقت میں آپ کو بتاؤں اب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں اوہ زیار لکھ میں سزا دی تھی پپو کی میں اس مجمع کے اندر موجود تھا میں قسم اٹھا کرتا ہوں کوئی تماشمین وہاں موجود نہیں تھا سارے چیخیں مار مار کے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے معافیہ مانگ رہے تھے خوف کا عالم تھا اور کئی سال تک پپو والا واقعہ نہیں ہوا تھا ایک سزا سے بنتی ہے آپ پورا ملک جائے سیکورٹی میں نہیں لگا سکتے آپ کے بات اتنی فورسی بھی موجود نہیں ہیں سزا خوف پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ دوسری بات بتاؤں آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کے دمانے کا واقعہ ہے ایک توتی قتل کی سدا ایک توتی اس طرح کے جرم کی سدا اکل اور ارینہ دو علاقے تھے وہاں سے روک کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو کے مدینہ آگئے اور بیمار پڑ گئے بیمار پڑنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں ہمارے اونٹ چرتے ہیں وہاں چلے جاؤ وہاں جا کے آپ اپنے صحت مند ہو جاؤ گے وہ صحت مند ہوئے ایک رسول اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام یسار تھا ان کو انہوں نے قتل کیا آنکھیں پھوڑ کے اور اونٹ چوری کر کے لے گئے میں آپ کو یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ نے بلایا دونوں کو رحمت اللہ علمین اللہ نے جن کو کیا کہا ہے کہ وہ رعوف الرحیم ہیں انہوں نے کہا ان کا ایک بازو الٹے ہاتھ پہ اور ایک اس پہ کٹ کے ان کو ریت میں پھینک دو حضرت اینس کہتے ہیں کہ وہ ریت پر تڑپ تڑپ کر مرے یہ ہے ساپ کے علاج یہ ہے وہ قفیت میں آپ کو میں ان کے وزیروں کی باتیں سناتا ہوں جو زیرم کے قتل کیسے چیخی تھی چیری مزاری اور سواد چوزی اس وقت آج قتل ہوا ہوتا خوف سے ہوتا ہے پاکستان کے بائیس کلوڑ کے پر آپ تین کلوڑ پولیس لگائیں گے چھے کلوڑ پولیس لگائیں گے خوف پیدا کیا جاتا ہے وہ خوف پیدا نہیں کیا گیا ہر کسی کو ہیومن رائٹ ایکٹویس بننے کا شوق ہے پاکستان کے اندر لوگوں کی بیٹیاں لٹتی رہیں لوگوں کی بیٹیاں سباہوں پر باز ہوتی رہیں جو مرضی ہوتا رہے کسی کچھ پرواہ نہیں جس ملک کے اندر آج بھی فانسی کی صداق کو اوپر ختم کرنے اوپر ڈیبیٹ ہو رہی ہو اس طرح کے واقعات کے موجودکی میں اور اس بیٹ کو لوگ کیا جاتا رہا ہو سیئے بلکل یہی سوال کرنے والا تھا کہ آپ تو یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ سخت سے سخت سزا ہونے چاہیے اور پبلک پلیس پر ہونے چاہیے یہاں تو یہ بیسے بھی تک ختم نہیں ہو رہی ہیں کہ فانسی کی سزائے موت ہونی بھی چاہیے اس پر بیسے ہو رہی ہیں ہماری سوسائیٹی میں جبکہ جرائم کی شرعی ہے جعفر اکبال صاحب آپ کس کو اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ خاتون جو رات کو بارہ بجی کے بعد دکھلا ہے وہ ذمہ دار ہے جس نے ان طرح اس طرح کے رویوں کو پروان چڑھایا ہے یا سپورٹ کیا ہے یا وہ قانون کا کمزور نظام ذمہ دار ہے یا وہ پھر لوگ جنہوں نے جو اس واقعے کے ملزم ہیں وہ صرف وہ لوگ ذمہ دار ہیں کون ذمہ دار ہے آپ کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ذمہ دار معاشرہ ہے اور کسی بھی سیاسی جماعت کی بات کرنے سے بلکل اٹھ کے معاشرے کی بات کروں گا جب آپ قرآن کو حدیث کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بلکل پسے پشٹ ڈال دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کو کچھ چند عمال کر لینے سے آپ سرخرو ہو جائیں گے اور اس فلسفے کو جو میرے آقا محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو دیا اس سے آپ دور ہٹتے جائیں گے ایک چھوٹی سی مثال دوں گا وضاحت کرنے کے لیے میں نے نوروے میں جا کے ڈرائیونگ لیسنس لیا تب مجھے پتا چلا کہ جو میرے آقا کا فرمان ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے انہوں نے اس فلسفے کو امپلیمنٹ کیا ان کا سارا نظام ٹریفک اس کی اوپر چلتا ہے میرے ہاں کیا ہے کہ نصاب کے اندر اگر کچھ پڑھایا بھی جاتا ہے تو وہ چند نمبر حاصل کرنے کے لیے اسے اس طرح سے قرآن کو گھروں میں بھی میں بھی بطورے والد اگر کہوں کہ میں اپنی اولاد کو صحیح طرح سے دین کی تعلیم دے رہا ہوں تو نہیں دے رہا میرا نظام بھی نہیں دے پا رہا دوسری طرف جو ہے جو بات اوریا مقبول جان صاحب نے کی بلکل بات درست ہے کہ آپ کسی بھی دور حکومت کو لیں آپ کیا دیکھیں کہ وہ جو پروسیکوشن کرنے والے وقلہ ہیں جو حکومتی ٹیم ہے جو جج سائبان ہیں جہاں جہاں جو بیٹھا ہے وہ کس ہم ایک دوڑ کے اندر پڑے ہوئے ہیں ایک تو وہ دوڑ ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی اور اس کے عوض معاشرے کے اندر اپنی جو ہے وہ ٹور بنانے کی اور سہولیات حاصل کرنے کی اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کے تعلقات کہاں کہاں اور کتنے کتنے ہیں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ستھی طرح کی باتیں کر کے اوریا صاحب نے بلکل درست کہا کہ آج کے وزراء کے سابقہ دور کے بیانات اگر لیں اور آج ان سے پوچھیں کہ دو دن سے وہ کہاں بیٹھے ہیں اور خود جناب عمران خان صاحب جو ہر وقت ہاتھ میں تصویر رکھتے ہیں ریاست مدینہ کا نام لے کے نہیں تکتے کتنا عرصہ وقت گزر گیا اور پھر ان کے وزراء جا کے الٹا یہاں پہ جو ایک بات کل سے سب کے لیے دل خراش بنی ہوئی ہے ایک واقعہ ہوا آج کرنے کا کام کیا ہے آج بیٹھ کے آپ معاشرے کو ایک دن کے اندر نہیں سل جا سکتے آج آپ نے حکومت نے اداروں نے یونی فارم آفسیز نے امپریشن یہ دینا تھا کہ ہم مظلوم کے ساتھ کڑے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ وہ سی سی پیو صاحب وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو فیاضل حسن چوہان صاحب عام ٹاک شوز میں بھی اور ہر جگہ بیٹھ کے کرتے ہیں وہی زبان استعمال کر رہے ہیں جو فواد چودری صاحب کرتے ہیں اور وہ مراد سعید صاحب ایک سال پہلے آئی جی پنجاب شویب دستگیر صاحب نے لکھا جب انہوں نے یہ موٹر وے کا افتتاہ کیا کہ جی یہاں ڈیپلائیمنٹ دیجئے یہاں پہ آپ فورس بھیجئے تو وہ چٹھی کہاں ہے کس نے وہاں بھیجنا تھا مراد سعید صاحب کا کام ہے وہ اور بہت سارے کاموں میں مشغول ہوں گے قومی اسمبلی کے اندر لوگوں کو ہر بات کا تانہ اور جواب دینے کے لیے لیکن کل سے غائب ہیں بیرون ملک ہیں ملک سے باہر ہیں وہ علیل ہیں ان کی سہر ٹھیک نہیں یا وہ شرم کے مارے کہیں چھپے ہوئے مجھے معلوم نہیں وزیراعظم عمران خان صاحب تک ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا اور جن چند لوگوں نے کوئی اشادات پرمائے ہیں وہ سی سی پیو عمر شیخ عمر شیخ سی سی پیو عمر کیا نوٹس کسی نے لیا جی ابھی تک تو چار چھے افیسرز ہل جانے چاہیے ہمیشہ چاہے وہ نواشی وزیراعظم تھے چاہے عمران خان ہے نوٹس لے کر کہ ملزموں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا اعلان کیا جاتا ہے ایسے نوٹس نہیں ہوتے ایسے نوٹس نہیں ہوتے نکالی یہ فوٹیج ذرا شہباز شریف صاحب کے دور کی ذرا وہ جا کے مظلوم کے قدموں میں نہیں بٹھا دیتے تھے آئی جی اور ڈی آئی جی کو وہ جا کے ایس پی صاحبان کو مظلوم کے گھر کے باہر نہیں کھڑا کر دیتے تھے آج کیا ہے کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمر شیخ صاحب کے بیان کی وضاحت اُلٹا میڈیا کو کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں آج ہمیں حکومت نہیں نظر آ رہی آج ہمیں ریاست نہیں نظر آ رہی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی جی مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوئی ریاست ارشاد صاحب نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی یہ کتنی غلطی تھی حکومت کی جس طرح سے یہ واقعہ ریپورٹ ہوا ہے اگر وہ ملزمان وہاں پر ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے اور انہوں نے پیسے اور سونا لوٹا اور پھر بعد میں یہ قبی حرکت کی تو کیا یہ پہلی واردات ہوگی ایک سال سے یہ کوئی واردات ریپورٹ نہیں ہوئی ہوگی وہاں پر کے رات کو وہاں پر ڈاکو پھرتے ہیں ان کی صدباب کے لیے حکومت نے کوئی گام نہیں کیا آپ کے خیال میں زمانہ حکومت نہیں ہے اس کی ریاست اس سے پہلے مظلوم کے ساتھ کب کھڑی ہوئی ہے کہ آج کھڑی ہوتی دیکھیں یہ واقعہ لاہور میں ہوا ہے موٹروے پر ہوا ہے اور میڈیا نے اس کو اٹھا ہے اس لیے یہ بڑا واقعہ بن گیا ہے ہمارے دہاتوں میں اس طرح کے واقعات کسرت سے ہوتے ہیں سڑکوں پر ہوتے ہیں گلیوں میں ہوتے ہیں گھروں میں زمیدار گھس کر بچوں بچوں کے سامنے خواتین کی اسمدری کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں ڈاکو کرتے ہیں ایک دور ہوتا تھا کہ ڈاکو اور چور جو تھے ان کی بھی کوئی اخلاقیات ہوتی تھی اور وہ جب کوئی واردات کرتے تھے کوئی خاتون ہوتی تھی وہ کہتے تھے ہم چور ہیں ڈاکو ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں آپ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے بلکہ خواتین سامنے آ جاتی تھیں وہ چلے جائے کرتے تھے اب ہماری جس تھانے میں عورت محفوظ نہیں ہے گلی بازار میں عورت محفوظ نہیں ہے گھر میں محفوظ نہیں ہے دفتر میں محفوظ نہیں ہے ہم توقع کرتے ہیں اور اس کے کوئی نا کوئی جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ موٹرو پر محفوظ ہونی چاہیے لینک روڈ پر محفوظ ہونی چاہیے دیکھیں جب تک مجموعی روئی ہے جس طرح جعفر اکبال صاحب کہہ رہے تھے اوریا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے مجموعی روئی ہے فاطمہ بھی بھی کہہ رہی ہیں مجموعی روئی درست نہیں کرتے اخلاقیات کو ہم نے اپنے نساب سے بھی نکال دیا اپنے روز مرہ معاملات سے بھی نکال دیا سیاست سے بھی نکال دیا تعلیم سے بھی نکال دیا اخلاقیات کا کوئی یہاں عمل دخل نہیں ہے ہم نے طاقت کو خدا بنا لیا ہے پیسے کو خدا بنا لیا ہے دیکھیں جلوس یہاں نکلتے ہیں سیاستدانوں کے جن کے جرائم کی ہو رہی ہوتی ہے ان کے حق میں جلوس نکلتے ہیں کیا آج یہ لاہور میں کراچی میں اسلام آباد میں لاکھوں کے جلوس نہیں نکلنے چاہیے تھے تاکہ ایسا واقعہ دوبارہ نہ ہو کسی سیاسی جماعت کو حکومان جماعت سمیت یہ جرت ہوئی ہے یہ اخلاقی جسارت اس نے کیا ہے کہ جی لوگ کو باہر نکالے گئے نہ بھی یہ واقعات نہیں نان ایشوز کو ہم ایشو بنا دیتے ہیں عمر شیخ نے غلط کیا لیکن کیا ایشو اس وقت عمر شیخ کی مضمت کرنا ہے یا اس خاتون کو انصاف دلانا ہے اس ایسے واقعات کی روگ تھام کرنا ہے روگ تھام کے دو تین بڑے طریقے ہیں نمبر ایک کیا ستر سال میں یہ قانون سازی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ اس طرح کے چھوٹے موٹے بڑے واقعات کی روگ تھام کے لیے تھانے دار جو ہے جو ایس پی اے یعنی آج سے تین سو سال پہلے چار سو سال پہلے بلکہ پانچ سو سال ہو گئے ہیں تقریباً چار سو سال پہلے سوری کو شیرشاہ سوری کو تو یہ علم تھا کہ جس علاقے میں کوئی جرم ہو وہاں کا کوتوال ذمہ دار ہوتا ہے آج کے محضب حکمرانوں کو یہ علم نہیں ہے اور شیرشاہ سوری کو یہ بھی پتا تھا کہ جب یہ سڑک بنانی ہے تو وہاں پر چوکیاں بھی بنانی ہے جگہ جگہ ہم نے چوکیاں بنانی ہے ہر بارہ کے لیے چوکی بنانی ہے اور محفوظ کرنا ہے سڑک کو آج کے محضب شاہستہ موڈرن حکمرانوں کو یہ علم نہیں ہے کہ ہم نے حفاظتی انظامات کرنے ہیں ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جہاں جرم ہو وہاں کا ذمہ دار جو ہے وہاں کا کوتوال ہونا چاہیے اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اس کو موطل نہیں کرنا چاہیے اس کو نوکری سے نکال کے جیل میں ڈالنا چاہیے چار پاکستان میں میں دعوے سے کہتا ہوں پنجاب میں چار ایسے چو چار ڈی ایس پی چار ایس پی پکڑ کے آپ جیل میں ڈال دیں جہاں جہاں ان کی اپینمنٹ ہوگی دوبارہ وہاں جرم نہیں ہوگا نہ ہونے دیں گے وہ یہاں کوئی اصولی نہیں ہے ایک شخص جو ہے قتل کیس میں ملوث کرتی ہے پولیس وہ جا کے بری ہوتا ہے عدالت سے لیکن ملوث کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ملتی وہ اسی طرح کا اسی طرح اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے جب ثابت ہو گیا کہ وہ شخص ایک بے گناہ شخص کو سزا دی گئی سزا دلوائی گئی مسایا گیا اس کی عزت خراب کی گئی اس کی زندگی خراب کی گئی لیکن ہمارے ہاں کوئی قانون سازی ہوئی نہیں ہے جب تک ایک تو ہے آپ کے ہاں قانون سازی درست ہونی چاہیے دوسرا جو سزا کا سسٹم ہے وہ درست ہونا چاہیے یعنی ہماری ساری حمدردیاں بہو کی عزت خراب کر دیں کیونکہ ان کو سزا سرعام نہیں ہونی چاہیے جو مجھے میں جیب وہی اثر ہوتا ہے یعنی یہ بھی انسانی حق ہے کسی شخص کا کہ اگر وہ بہت بڑا جرم بھی کرے تو اس کو سزا اگر دینی بھی پڑے تو چھپ چھپا کے کریں گے تاکہ کسی کو پتہ جاہل دانشوروں سے بات ہو تو جواب کیا دیں گے جی اس سے انتہا پسندی بڑھتی ہے بھئی انتہا پسندی کیسے بڑھتی ہے سزا دینے سے انتہا پسندی بڑھتی ہے جرائم بڑھ رہے ہیں روز با روز بڑھ رہے ہیں سزا کا واقعہ جائے گا انتہا پسندی بڑھتی ہے سزایں دیں سخت سزایں دیں سرعام سزایں دیں پانچ سات واقعات کے بعد یہ سلسلہ رکے گا چھپ ہے سرعام سزا دینے پر اگر نہیں کریں گے تو یہ واقعات خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خاک بار بار ہوں گے اور سرعام روز بڑھنے کے ہم کچھ نہیں کر سکیں چاہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پروگرام میں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ریاست کی ذمہ داری کتنی ہوتی ہے اس پر تو ہم بات کر رہے ہیں فاطمہ ایک چیز کل ہم ایک پروگرام کر رہے تھے اور اس میں ایک بزرگ کی بات سنکے میں لرز گیا کام گیا انہوں نے کہا ان کی پلوٹ پر پانچ ملے کا پلوٹ تھا قبضہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ میں جا کے اللہ تعالیٰ سے شکایت کروں گا کہ عمران خان صاحب کے پاس انصاف کا ترازو تھا وہ مدد کر سکتے تھے اور انہوں نے میری مدد نہیں کی اب سوچئے کہ بزرگ جو دوزار تین سے اپنے پانچ ملے کے پلوٹ کے لیے یا مکان کے لیے قبضہ حاصل کرنے کوش کرتے ہیں انہوں نے کتنے دکھی دل سے یہ بات کی ہوگی یہ اب ایک چھوٹا واقعہ ہے وہ جو بزرگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اب یہ والا جو واقعہ ہے یا اس طرح کے بیشمار واقعہ وہ شخص جس کی بیٹی جو ہے وہ ابھی دو دن پہلے اس کو ریپ کر کے قتل کر دیا گیا یہ ریاست بہرحال جواب دے یا یہاں ہے یا پھر آگے جاتے رہو گی ہم ہر بات ریاست پر ڈال دیتے ہیں ریاست کی ذمہ داری ہے بھی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اگر آپ حکمران ہیں تو ریایہ کی حفاظت ان کی جان کی مال کی عزت کی حفاظت آپ کی ذمہ ہے تو آپ کو کرنی میں پڑے گی اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ماں کی گود اس کے بعد ہمارے ایڈیوکیشنل انسٹیٹیشنز اس کے بعد ہمارے قانون اس طرح جیسے اوریا مقبول جان صاحب نے کہا ہے اگر ہم اپنے دین کو پروپر طریقے سے فالو کریں اور اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح سے کریں اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں یہ پلیٹ فارم نہیں ہے بحث کرنے کا کیونکہ یہ واقعہ ہو گیا تو پھر کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے ہمیں سب کو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا اور سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے سرعام سزا کی پر آپ کا موقع مطلب ہے میں بتا رہیے میں کہتا ہوں سزا اور جزا کا جو سسٹم ہے جب تک آپ نے اس کے اوپر پروپر طریقے سے ایمپلیمنٹیشن نہیں کی اور ان لوگوں کو جو اس طرح کے گھنونے جرم کرتے ہیں جیسے زینب الٹ کے آپ نے اس کو فانسی دی لیکن آپ نے اس کو چھپ چھپا کے دی کیوں چھپ چھپا کے دی اس نے بارہ بچیوں کو ریپ کیا اور ریپ کرنے کے بعد اس نے ان کو قتل کیا اس نے آپ دیکھیں کہ وہ بندہ اس کا مائنڈ کتنا کریمنل مائنڈ وہ بندہ تھا آپ کو اسے عبرت بنانا چاہیے تھا آپ اسے چوراہے پر ٹانگ دے اس کو چیلیں کھاتی گدیں کھاتی کیوں نے کیا آپ کی حکومن دیکھیں تاکہ پتا چلتا کہ وہاں پہ ہمارے مذہبی سکولر جو ہیں اور بہت سے ہمارے سوشل ایکٹیویسٹ ہیں وہ کہتے ہیں جی انارکی پھیلتی ہے آپ اس طرح نہ کریں آپ ریاست کو بھی دباؤ میں لیتے ہیں لوگ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریاست کو بھی دباؤ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن میں یہ کہتی ہوں ریاست دباؤ میں آ جاتی ہے میں یہ کہتی ہوں یا ریاست اپنے مزار کے دباؤ میں آ جاتی ہے شیری مزاری اور سبا چودی سب کے دباؤ میں آ جاتی ہے دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عبرتناک سزائیں دے اور ان کو جب تک وہ عبرت نہیں بنائے گی تب تک اس طرح کی ایسی بینٹ کو ہمیں نہیں ہو سکتے جو ابھی چوزی صاحب نے کی تھی کہ وزیر مواصلت کہاں ہیں ایک سال پہلے اگر ان کو سمری بھیجے گئی تھی کہ یہاں پر موٹروے پولیس تائیرانت ہونی شاہیے تو انہوں نے اس پر کیوں عمل درامت نہیں کیا یا کسی اور نے کرنا تھا یا جس توسرے اور تیسرے ادارے نے کرنا تھا کیا ان اداروں سے جواب دہی ہوگی ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کا کام تھا اور اگر ان کی وزارت میں ہوتے ہوئے اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا ہے تو انہیں آ کے اس کی جسٹیفیکیشن بھی دینی چاہیے تھی کیونکہ دیکھیں میں نے خود موٹروے پر سفر کیا ہے یہ ملتان والی بھی آپ دیکھ لیں اس پر کوئی ٹک شوپ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی اس طرح سا مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہے ایون دین آپ کی کوئی گاڑی کا ٹائر ہی خراب ہو جاتا ہے دیکھیں ایک مشینری ہے گاڑی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے وہ بھول گئی ہے سپوز وہ بھول گئی ہے اس کی غلطی سکتا ہے دیپریشن میں ہو پریشانی میں ہو لیکن اگر آپ جا رہے ہیں اپنی سپیڈ سے موٹروے پر جا رہے ہیں آپ کا ٹائر برسٹ ہو جاتا ہے دن کس کی غلطی ہے ایک مشین ہے رہا جاتے جاتے انسان کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اسے بھائی رکنا پڑ جاتا ہے تو کیا مطلب ہے کہ اس کی یہ سیکیورٹی وہ رکے تو اس طرح وہ لٹ جائے یہ تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے دیکھیں آپ نے موٹروے کھولی آپ کو وہاں پر اس کا پر آرینجمنٹ کرنا چاہیے تھا پھر کھولنا چاہیے تھا آپ کسی اور افسر سے اب ایک اور بیان دلوائیں آپ ان سے کہیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر سہولیات ناکس ہیں تو آپ موٹروے استعمال ہی کیوں کر رہے ہیں مطلب یہ ایک سیٹمنٹ آپ کو یہ بھی کسی افسر سے دلوانا چاہیے یہ اصد کہہ سکتے ہیں چلیں مجھے اوریا صاحب مسئلہ اب یہ ہے کہ ہم اس پر شور مچا ہے شاید ملزر پکڑے جائیں دو چار دن میں ابھی تک نہیں پکڑے گئے پولس پر تنقید ہو رہی ہے لیکن کیا آپ ان لوگوں کو پکڑ کر لٹکا دینے سے یا فانسی دے دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس کی جو روٹس ہیں وہ بہت سوسائٹی میں بہت ڈیپ تک چلی گئی ہیں دیکھیں پہلی بات تو جائے کہ پہلی بات سے آپ سزا پہ امپلیمنٹ تو ضرور کریں خوف تو پہلے خوف اس تک کی ہے فیر اس تک کی کہتے ہیں میں نے پہلے سے پہ کہا کہ دنیا میں کوئی سسٹم دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ہر بندے کے اوپر ایک بندہ کھڑا کر کے آپ کر لیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ریاست بری طور پر انسان نے بنائی کس لیے تھی بنائی اس لیے تھی کہ انسان نے دو کام جو تھے وہ کہتے ہیں ہم خود نہیں کر سکتے ایک ہم انصاف نہیں کر سکتے اور دوسرا ہم تحفظ کرتے مداری آپ کی ہے تیسرا اور کوئی کام نہیں لوگ اپنے جتیموں کو بھی پالتے رہے ہیں لوگ اپنی بیواؤں کو بھی سر کے اوپر لوگ اپنا علاج معالجہ بھی خود کرتے رہے ہیں لوگ اپنے کوئے تک خود کھوتے رہے ہیں اپنی گلیاں تک خود پراتے ہیں لیکن یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو کہتے تھے اس کے لیے ہم نے ریاست بنائی اس لیے کوئی اور کام نہیں ہے اس لیے ریاست اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے بھی آپ تو ایک مقابل انکوائری ہونی چاہیے کہ جس بندے نے بھی یہ موٹر وے کھولا ہے اس نے بلکل اتنا بڑا ظلم کیا ہے لفٹ چل گئی تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہو نہیں تھا یعنی مجھے کوئی بندہ یہ بتائے کہ بریک نہیں ہو اور ایک آدمی گاڑی کو دے دے کہ بھائی چلا لو کوئی مسئلہ نہیں کونسی اترائی آتی ہے یہاں پر رستے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مقابل انکوائری ہونی چاہیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ میں وہاں جاتا ہوں اور میں وہاں جاتی ہوں اور وہاں پر کوئی انتنامات نہیں ہیں یہ ایک پروپر فورم ہے موٹر وے کھولنے کا اس موٹر وے کھولنے کے اندر پاکستان کے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے لوگوں کی ٹھیک آپ نے ایک موٹر وے ایڈمیسٹریشن بنائی ہے اس کا سٹپ بنایا ہے لوگوں کو عادت ہے اس موٹر وے پہ جانے کی جو لاہور سے اسلامباد جاتا ہے وہ سمجھنے ہے کہ موٹر وے پہ کچھ بھی ہوگا میں رات کو ایک بجے بھی چلوں گا میں سکورڈ ہوں لیکن آپ نے اس کا مقالم ایک تو یہ مکمل انکواری ہونی چاہیے اور پیپل شوڈ بھی ٹیکن ٹو دہ ٹاسک کہ آپ نے کھول کیسے دی آپ کو اتنی جلدی تھی اس پر اپنا فیتہ کٹنے کی اور آپ کو اتنی جلدی تھی وہاں پر لگائیں ایک تو یہ انکواری ہونی چاہیے مکمل طور پر اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس ایسٹ چوکو اس پورے علاقے کے ساتھانے کے بندے کو اس کو ہونا چاہیے آپ نے کہ میں کوئی چھے دفعہ گجرات میرا شہر ہے میں جاتا ہوں اس باہر موٹروے ہے جس کا پر موٹر سیکل والے چل رہے ہوتے ہیں اور ریگولر چل رہے ہوتے ہیں کبھی کسی ایسا جو نے یہ کہا کہ وہاں موٹر سیکل والے وہ کیسے آ جاتی ہیں اور کون کون سی دیوار فرانک کے آ رہے ہیں اور یہ سب اور یہ سب مادت کے ساتھ بھینسیں گائیں بھینسیں نظر آتی ہیں چنگ چے رکشے چل رہے ہیں بلکل بلکل ٹھیک کر رہے بلکل ٹھیک کر رہے کم از کم یہ تو کم از کم ہو ہی سکتا تھا کہ چلیں اگر آپ نے فل فلیج موٹر وے پولیس کے حوالے نہیں کیا اور اگر کوئی شخص کسی مسئلہ میں ہے اور وہ موٹر وے پولیس کو کال کر رہا ہے ہیلپ کے لیے تو موٹر وے پولیس کے ہاں ایک ایسا نظام حکومت کم از کم آرزی طور پر اتنا بنا دیتی کہ وہ آپ کی کال کو سیدھا سیدھا جواب دے دیا گیا اسد بھائی اس ملک اندر دو چیزیں بڑی غلط ہیں دو چیزیں بڑی غلط ہیں اور میں ہمیشہ ایڈمیسٹریشن میں چیختا رہا ہوں کہ یہی ہماری خرابی ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ میرا علاقہ جائے جورسٹکشن یہ میرا کیس نہیں ہے فلانک ہے یہ دروہ والا تھانے کا مسئلس طرح یہ ہے کہ یہ آپ کو بقاعتہ اس پر لاو پاس کرنا چاہیے کہ جس ایسا چوکو اگر اس کی اپروچ کر لیا جائے بے شک بے شک وہ سڑک پہ چل رہا ہو بے شک وہ سڑک پہ چل رہا ہو بے شک وہاں پر وہ سفر پہ ہو اس کو وہاں پر ایڈریس کرنا چاہیے پہلے کرائم کو ایک تو یہ آپ نے پاس کرنا چاہیے یہ قانون جو ہے اور دوسرا آپ کو سب سے بڑی بات ایک تو جورسٹکشن کا مسئلہ اور دوسرا آپ کو یہ پاس کرنا چاہیے کہ آپ کو بغیر کسی کا کوشن کے دیکھیں کوئی جلدی نہیں تھی لوگ جی ٹی روڈ پہ سفر کر رہے تھے کسی کو موٹر وے پہ جانے کی جلدی نہیں تھی لیکن آپ نے اس کو کیا ہے اس کی اس کی ذمہ اور یہ واقعی واقعہ جو ہوا ہے یہ واقعہ بغیدہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ایک مجرم جو ہوتا ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ لوپ ہول کہاں ہیں اس کو پتہ وہ ریکی کرتا ہے کہاں سے میں ڈکیٹی مارس کر سکتا ہوں کہاں مجھے لوگ نہیں دیکھتے اس کو علاقے کا جگہ کا وہ کیمرے تک دیکھ لیتے ہیں اس کو پتہ چل گیا تھا اس نے ریپ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ایک تو کام کر رہے ہیں انویسٹیگیشن لیکن یہ ضرور کرنا چاہیے کہ یہ کا اب جاتو موٹر میں بند کریں مکمل ابھی تک کھلی ہوئی ہے بند کریں اور اس کا پر بکارہ پرکوشنز نہیں اور اس کا بتائیں کہ جب تک ہم پرکوشنز نہیں دیتے جی پنجاب پولیس کے حوالے کی گئی ہے اس کے عرضی طور پر لیکن اب آپ دیکھئے کہ دو تین دن میں شاید اس کا کو مستقل حل نکال لیا جائے گا جو ایک سال پہلے بھی نکالا جا سکتا تھا نہیں نکالا گیا ایک چھوٹا سا بریک رہ لیتے ہیں اس پر میں رائے لیتا ہوں جعفر اقبال صاحب کی اشارت آئے صاحب کی مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں جعفر اقبال صاحب کیا چیزیں آپ تجویز کرتے ہیں کیا چیزیں اس سوسائٹی میں حکومت کو نافذ کرنی چاہیے قانون بنانے چاہیے کہ ایسے واقعات کو رکا جا سکے حسد اللہ صاحب قانون موجود ہے ادارے موجود ہیں مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہے اور ارشاد عارف صاحب نے بھی اس پہ برا منایا اور فاطمہ صاحبہ نے بھی برا منایا جب ہم نے کہا کہ اداروں کا رویہ کیا ہے ریاست آج تک کہاں کھڑی ہوئی ارشاد عارف صاحب کا کہنا تھا پھر ارشاد عارف صاحب نے کہا بہت ساری شروعوں کا تعلق تو دیکھیں گورننس کے ساتھ رہا ہے جو ہم سب حکومتوں نے کرنی ہے آپ میری تائید کر رہی ہیں آپ نے گفتگو کی ارشاد عارف صاحب سنیئے حوصلہ کیجئے میں ایک دہاتی ہوں آپ نے کہا دہات میں یہ واقعات ہوتے ہیں نہیں ہوتے دہات میں دہات میں لوگ بہت سکون سے رہتے ہیں بڑے آرام سے رہتے ہیں ایک دوسرے کی عزتوں کا احترام کرتے ہیں اور پھر میری بہن کہہ رہی تھی اگر ریاست ذمہ دار ہے یہ اگر کہاں سے آ گیا ریاست is responsible بھئی ریاست ہے اور پھر آج تو آپ ریاست مدینہ کا کلیم کر رہے ہیں اور ریاست مدینہ نہیں یہ کہتی وہ نہیں کر پا رہی پھر یہ کہا گیا کہ جی اگر مراد صحیح صاحب کو آ کے justification دینی بھئی اس واقعے کی کیا justification ہوتی ہے میری بہن کوئی دے سکتا ہے justification یہاں تو احتساب چاہیے اس وزیر کا جس نے موٹر وے کھولی اور وہاں پہ security کا انتظام نہیں کیا اسے resign کرنا چاہیے استیفہ دینا چاہیے وہ جو کہتے تھے کشتی ڈوبی اور وزیر آزم نے استیفہ دے دیا آج کس کی کشتی نہیں ڈوبی آج غیرت کی کشتی ڈوبی ہے آج غیرت کا جنازہ نکلا ہے آج عزت اور احترام آج لوگوں نے یہ دیکھا کہ بچوں نے اپنی جنت پاؤں تلے رلتی دیکھی آج وہ وزیر صاحب کہاں ہیں کوئی ہے شرم کوئی آ کے ذمہ داری قبول کرنے کو ہے تیار کہ ہم نے جلسہ کر دیا موٹر وے کھول دیا نعرے لگا دیئے جو اس موٹر وے کو بنانے والے ہیں جو ٹال کلیکٹ کرنے والے ہیں ان تک پیغام پہنچا وہ نہیں کچھ کر سکتے تھے نہیں کسی کو اطلاع دے سکتے تھے یہ کیسے آپ مطلب یہ ٹھیک ہے یہ ایک دوسرے بنانداری کیسے ڈالی جا سکتی ہے ہمیں بلکل صحیح چوش صاحب لیکن آج سب سے پہلے یہ ضرورت ہے اور پھر ارشاد عارف صاحب نے کہا سن لیجئے آپ نے کہا کہ جب کوئی مجرم کسی عدالت میں پیش ہوتا ہے جلوس نکلتے ہیں آج میری بہن سائرہ افصل تارد صاحبہ آج شاہستہ پرویز صاحبہ آج مسلم لیگ نون کی ایم این ایز اور ایم پی ایز آپ کے سی سی پی او آفیس کے باہر گئیں جلوس نکالا یہ سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے میڈیا نہ دکھائے تو آپ کی مرضی مطالبہ کیا آواز اٹھائی اور کیا کرنا چاہیے کل سے سارے لوگ کوئی مطالبہ سب سے باری ہے سوائے سی سی پی او پہ سوائے رضاق اکبر صاحب کے ایم صاحب اکبر صاحب بڑی بڑی پریس کانفرنس سے کرتے ہیں اب اس سے ساہر ٹائم ملے ہمیں ٹائم دینا اس کا جواب تو دینا آجا چوزی صاحب سب سے پہلے انہیں کہ سٹاپ کریں اور شاہستہ بھی اس کا جواب دینا چاہیے ہیں باری باری دونوں کا جواب لے لیں پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی اس بات پر اسرار کرتا ہوں ہم روزانہ کی بنیاد پر ہفتہ وار مہینہ ہم اس طرح کے واقعات کو ریپورٹ کرتے ہیں دیہاتوں میں ظلم جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ طاقتور لوگ جو ہیں یہ پولیس ان کی باندھی بنی ہوئی ہے یہ واقعات توسا میں آج کا واقعہ ریپورٹ ہوا ہے واقعات یہ ہوتے ہیں اس کو آپ ننائے نہیں کر سکتے میں خود دیہاتی بہت میں جو خواتین جو لوگ سی سی پی آفیس گئے ہیں وہ قابل اداد ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ تیس لوگ چاس لوگ پانچ سو لوگ لاہور ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کا شہر ہے یہاں نہیں ایک لاکھ آدمی نکلنا چاہیے تھا کہ جناب والا کہاں ہیں مجرم اور اس کو سزائے موت دو سرے آم سزائے موت دو میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر بھی ایک بے حصی ہے ایک بے بسی ہے اور ہم بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس طرح کے واقعات کو وانہ یہ کیا بات ہے کہ یہ فارن فنڈڈ انجیوز چند وزیر چند سیاستدان کہیں کہ سزائے موت نہیں ہونی چاہیے اور سرے آم فانسی نہیں ہونے چاہیے اور ریاست ان کے سامنے دبک کے بیٹھ جائے اور سزا نہ ملے زینب کے قاتل کو سرے آم اور کیا ریاست کی کمزوری ہو سکتی ہے چند لوگ ہیں یہ آج آپ سروے کرا لیں پچانوے فیصد لوگ سے زیادہ کہیں گے کہ سرے آم فانسی ہونی چاہیے لیکن ہم مانیں گے ان چند پچانوے یا پچاس لوگوں کی جو بڑبولے ہیں سے ہلتی ہیں اور میں کہوں گا جو اسلام دشمن ہیں مذہب بیزار لوگ ہیں ان کی بات یہاں مانی جاتی ہے تو بات یہ ہے کہ ایک تو پہلو دوسرا یہ ہے کہ یہ سزائیں اس لیے ہم کہتے ہیں ایک واقعہ گجرانوالے میں ایک ننو گرائے نام کا ایک شخص تھا جس نے جینا حرام کیا ہوا تھا پورے شہر کا اور سنتکاروں کا بزنس مین کا تاجروں کا پولیس کا ایک ڈی آئی جی صاحب کے بارے مشہور تھا کہ وہاں وہ شام کو جب اٹھتے ہیں تو بوری میں پیسے بھر کے لے جاتے ہیں ایک ڈی آئی جی گئے جناب ذرفکار چیما صاحب اس شخص کو گرفتار کیا ملیشیا سے غالباً اس کے بعد اس کو سزا دی خود حکومت کس کی تھی عدالت میں جائے گا شہد عرب صاحب وزیراعلا کون تھا میں کہتا ہوں شہد عرب صاحب تھے جناب شہد عرب صاحب تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں تو بات اور کر رہا ہوں دی آئی جی کس نے لگایا آئی جی کس نے نہیں لگانے دیا آئی جی کیوں نہیں لگا پنجاب اس کو نکالا نہیں گیا تھا مجھے آپ بتائیں پنجاب لاہور سے لاہور سے اس کو اس اس پی کے دور پر نکالا کس نے تھا آئی جی پنجاب اس کو اس کو آسن اقبال کے کہنے سے دی آئی جی دی جاؤنا یہی ہم نان ایشو چلے جاتے ہیں ایشو سے ہم ہٹ جاتے ہیں میں تعریف کر رہا ہوں جس کی حکومت تھی اس شخص نے وہاں سزا دی آج تک اس واقعے کے بعد آج تک وہاں کوئی ننو گرائے نیا پیدا نہیں ہو سکا وہاں کوئی اس قسم کا بھتہ خور گروپ نہیں پیدا ہو سکا وہاں براہ تعمان نہیں ہوا تو میں جو کہنا چاہ رہا ہوں پوائنٹ یہی ہے کہ ہم نان ایشوز پہ چلے جاتے ہیں پوائنٹ یہ ہے آپ نشانے عبرت بنائیں ان کو سخت سزائیں دیں نئی قانون سازی کریں نئے معاملات کو لائیں یہ ہمارے پرانے بوسیدہ قوانین جو ہیں مذہب ہے یہ تھانے کی حدود کا کیا معاملہ ہوتا ہے یہ پہلے آپ کو معلوم ہے کہ یہ قانون ہوتا تھا کہ جب آپ کسی زخمی کو کسی شخص کو مضروب کو لے جائیں ہسپتال میں تو پہلے جی پولیس رپڑھ لے کے آئیں وہ قانون اس کی وجہ سے کئی لوگ ہسپتال پر مر جانتے ہیں وہ قانون ختم ہوا وہ قانون ختم ہوا آج فائدہ یہ ہے کہ وہاں رپورٹ درج ہونے سے پہلے حلاج موال جاتے ہیں اب بھی تمام اداروں کو پابند کرنا چاہیے کہ جو ہی کوئی واقعہ علم میں آئے خواہ اس کی حدود ہے یا نہیں ہے یہ فوج جب آتی ہے تو کیا سلاب جس کے نوٹس میں سب سے پہلے آئے وہ اس کو پہلے پہلے جاگے اس کو ٹیک کیر کرے سب سے پہلے آپ اس کو ریسکیو کریں اس کی پرابلم ساکرٹ کریں آپ حدود کو دیکھتے رہتے ہیں حدود کا معاملہ ختم کریں اور انصاف لوگوں کو ملنا چاہیے تحفظ ملنا چاہیے اور طاقت بارن نئی قانون سازی ہونے چاہیے آپ کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے جی فاطمہ میں بلکل میں جیسے ارشاد صاحب نے کہا جعفر اقبال صاحب کو آپ ریسپونڈ کرنا چاہ رہی ہے جی میں جعفر اقبال صاحب کو ریسپونڈ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں میں نے پہلے سٹارٹ میں یہ کہا کہ میں کل سے یہ سن رہی ہوں کہ ہم ہر جگہ پہ سیاست چمکانے کے لیے ہم باتیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر ریاست کی بات کرتے ہیں اور شرم کی بات کرتے ہیں اور غیرت کی بات کرتے ہیں تو جب موڈل ٹاؤن میں آپ نے سیدھی گولیاں ماری تھی ایک عورت پریگننٹ تھی اس کی بیٹی کے سامنے آپ نے اس کے موں پہ گولیاں ماری تھی تب غیرت کدھر تھی تب شرم کدھر تھی تب ریاست کی دھر تھی کس نے نہیں دیکھا میڈیا نے نہیں دیکھا ان لوگوں نے نہیں دیکھا ساری دنیا نے دیکھا بات یہ ہے کہ جب ریاست میں ہوتے ہوئے یہ باتیں ہوتی ہیں آپ باتیں بڑی کرتے ہیں بلیم گیم آپ کو بہت آتی ہے اور آپ کی حکومت نے اس عورت کو جس کو گولیاں ماری کی تھی اسے انصاف دلوایا نہیں دیکھیں اس کا چل رہے ہیں نا اس کا کیسز چل رہے ہیں لیکن انہوں نے میری بات سنے جی آئی ٹی پہ جہاں پہ انہوں نے اپنی چیزیں چھپانی ہوتی ہیں سارا کچھ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ان کے جلوس بھی نکل آتے ہیں ان کی بلیم گیمنی ہو جاتے ہیں جہاں پہ قانوم فازیاں ہوتی ہیں وہاں پہ یہ سارے چالیس سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں چالیس سال سے آپ حکومت کر رہے ہیں آپ نے پولیس کیوں نہیں بدلی آج آپ کہتے ہیں سی سی پیو نے ایک بات کر دی اب ساری دنیا کا فوکس سی سی پیو ہو گیا آپ نے بدل دی جب سارے ادارے یہاں پہتے ہیں اور آپ نے ایک اشارہ پہ جو آئی جی تھا وہ سارا ساروں لوگوں کو آگے نظر آ رہی ہے اور جتنا وکٹم آگے لوگوں نے اپنے دوسری پارٹیز کے لوگوں کو کیا ہے پولیس بدل رہی ہے جو جی صاحب کہہ رہے پولیس بدل رہی ہے نہیں پولیس بدلے گی انشاءاللہ سارا نظام بدلے گا اور انشاءاللہ اس کیس کا بھی بہت یہ کیس ملزم پکڑے جانے کے کتنے قریب ہیں جی عمر شیخ صاحب کے مطلق وزیراعلا پنجاب کچھ نہیں کہہ سکے آپ ڈیٹیلز نہ بتائیں لیکن کیا اگلے چوبیس گھنٹے میں ملزمان سامنے ہوں گے دیکھیں اگلے چوبیس گھنٹے میں نہیں انشاءاللہ دو تین دن کے اندر اندر وہ سامنے ہوں گے اور وہ کٹیرے میں ہوں گے اور ان کو انشاءاللہ عبرتناک سزائیں ملیں گے پولیس بدل لی ہے اوریا صاحب سر میں ارز کروں یہ بہت گہرا معاشرے کے اندر میں ایک 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 آپ کو فیکٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس نے یہ معاشرے کو تباہ کیا ہے دو ہزار چھے سے لے کے دو ہزار پندرہ تک آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سزا موت جو ہے سسپینڈ رہی ہے آپ کو پتہ ہے کتنی بڑی حقیقت ہے نو ہزار کہتی سزا کے موت میں پڑے ہوئے تھے اور یہ مواد شریف اور زرداری دونوں اور مشرف بھی یوروپین یونین کی کمیشن کی بنایت پر انہوں نے سزا ہی نہیں دی وہ کہتے تھے ہم نے تو موت کی سزا ہونے نہیں ہم کر کے لیں گے اتنی بڑی بنیاد بنی ہوئی ہے کرائم کی پاکستان کے اندر کوئی موہ ہے ہمارا پاتے ہی کرتے ہیں کھڑے ہو کے نو ہزار کہتی اے پی ایس ہوا ہے جب جب وہ بچے مرے ہیں تو ان کو شرم آئی ہے اور انہیں سزا موت بحال کی ہے ان کو قربانیاں چاہیے سیاستانوں کو باتیں کرتے ہیں کھڑے ہو کے آج ساجد گوندر کی ہر پتہ بات کرتا ہے نو ہزار پتہ تم نے مہمان بنا کے رکھا پاکستان کے اندر صرف اس لیے کہ ہم نوروے میں جا سکیں ہم انگلینڈ میں جا سکیں ہم یورپی جورنن کے ساتھ میں سرخروع ہو سکیں اور قوم کے لوگ مٹتے رہے یہ بنیاد بنی ہوئی ہے مجرم جو ہے وقت ہم چیختے تھے ہم اس کا ایڈمیسٹریشن میں تھے ہم کہتے تھے یار پانسی دعا نہیں ظلہ سمال سکتے یہ کہتے تھے کہ نہیں ہماری ایڈ بند ہو جائے گی ہمارا سٹیٹس کرب ہو جائے گا لوگوں کے بچیاں ریپ ہوتی رہی یہ مجرموں کو مہمان بنا کے رکھتے رہے پانسی کے صدای اجافتہ مجرموں کو مہمان بنا کے رکھتے رہے یہ بنیاد بنی ہوئی ہے سر ایک بات بتاؤ آپ پورے معاشرے کو نہ صدار سکتے ہیں نہ ایڈوکیٹ کر سکتے ہیں ہر جگہ کرائم ہوتی ہے یورپ میں بھی کرائم ہوتا ہے سزا کا خوف ہوتا ہے جو آگے لے کے آتا ہے آپ آج اتخابت سنتیس ریاستے ہیں امریکہ کی جہاں پانسی کی سزا چلتی ہے وہاں کرائم ریٹ کم ہے آپ کمپیر کر لیں یورپ کا کرائم ریٹ میں جہاں جہاں بازگزہیں وہاں کم ہیں جہاں جہاں لوگوں نے انویسٹیکیشن کو ٹھیک کیا ہے جہاں اوپن کیا ہے جرم بنیادی طور پر اوپن ہوتا ہے اس کی سزا بھی اوپن ہونی چاہیے ٹرائل اوپن ہوتا ہے آپ جب تک ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچائیں گے جب تک اس کو بجرم کو یہ پتا نہیں چلے گا عبرت کا نشان نہیں بنائیں گے جب تک بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے قانون چلتے ہیں عبرت کا نشان یہ بہت ضروری ہے آپ نے پندرہ سال مجرموں کو مہمان بنا کے رکھا ہے اس ملک کے اندر اور آج بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد بھی اس پر بحثے ہو رہی ہیں کہ سزا موت ہونی چاہیے اور سریعام سزا ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام شرکت کرنے کے لیے جازے جے اللہ حافظ موسیقی